میرا شوہر جو ہے وہ بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور میرے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتا جب اس سے اپنی نفسی خواہش ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتا ہے میں منع کرتا بالکل آپ منع نہ کریں اس سے تو نفریں اور بڑھ جائیں بغض اور بڑھ جائیں اور آپ نے اگر اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ کہیں اور موکالہ کرے گا تو اس کے گناہ ہوگی بھی تو تم بھی ادا رہے بھی بھی انہیں کہا کیا فیدہ اس طرح یہ ہے کہ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے تم تو ظاہر نہ بنو میرا شوہر دو سال سے نماز اور جمعہ نہیں پڑتا کیا وہ مسلمان ہیں امام علیفہ امام شافی امام مالک ردیگو مسلمان ہیں فاسق ہے گناہگار ہے لیکن ہے مسلمان امام حمد الحمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں جو آدمی نماز چھوڑ دے آمدن بغیر کسی عذر کے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی بیوی کا نکاہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ فرماتے ہیں اگر مر جائیں اس کا جنادہ بھی نہ مر اور مسلمانوں کے قویستان میں بھی اس کو دفت نہیں کرو تو بالحال انشاءاللہ تمہارا نکاہ تو ہے کیونکہ تین امام ساتھ دے رہے ہیں لیکن کوشش کرو اور دعا بھی کرو اللہ اس کو ہدایت دے جب سے میں عمرے کے لئے آیا ہوں نماز میں وصفے سے آتے ہیں پہلے چونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے تو وصفے سے کیا آتے ہیں اب آپ نے چونکہ نماز پڑھنی شروع کی ارشاد شیطان بھی پیشے لگ گیا ہے آنے تو وصفے سے جو آتے ہیں کوئی غم نہ کرو ایک آدمی نے نشے کی حالت میں بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں کیا وہ طلاق ہو جائے گی اچھا نشہ ہے کہ اس کو عربی کا لفظ طلاق تو یاد تھا اس نے حلاق بھی نہیں کہا چلاق بھی نہیں کہا آخر طلاق کیسے کہہ دیا مانا ہے کہ کوئی نشہ نہیں تھا بہانہ بنا رہا ہے وہ طلاق ہو گئے اور اس کے لئے وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک حلال نہ کریں یہ سب بہانے بہتے ہیں مجھے غصہ آیا ہوا تھا میں نشے میں تھا یہ سب بہانے ہوتے ہیں اللہ نے جب حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا الفاظ کفریہ خدا کا انکار کر دے توحید کا انکار کر دے حضور کی نبوت کا انکار کر دے رسالت کا انکار کر دے ختم نبوت سعادتیں کافر ہو گئے جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ایک بندے نے عمرہ کیا لیکن ہلکا سا ٹک لگوایا بالوں کو دم پڑ گئی بال بھی کٹوایا دم بھی دے ایک بات یاد رکھے میرے حضیل لاکھو روپے خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں اگر تمہیں اپنے بال جو ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ تمہارے فینشن میں فرق آ جائے گا تو نہ کرو عمرہ اور اگر عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو حضور پاک نے ہمیشہ اس طرح پھروایا ہے صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں وہ بھی سارے سار کے مطابق اس لیے جب عمرہ کرتے ہو تو پورا کرو